بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید میری کے درخت کے لال لال بیر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا میری ساتھ والی لڑکیاں مجھے بار بار روک رہی تھیں لیکن میں کسی بھی طریقے سے نامان رہی تھی پھر میں نے اس سڑک سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس درخت کی شاخوں پر دے مارا یہ جانے بغیر کہ میں کسی کا بہت بڑا نقصان کر چکی ہوں اور اس وجہ سے میری زندگی کتنی مشکل میں گرفتار ہونے والی تھی امی مجھے بار بار ناشتے کے لیے بلا رہی تھی اور میری تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں روزانہ کالج ایسے ہی نک سک سے تیار ہو کر جاتی تھی چونکہ میں نے ایک مہینہ پہلے ہی کالج میں داخلہ لیا تھا تو اسی لیے جوش و خروش بھی اروج پر تھا امی مجھے منع بھی کرتی کہ کالج جاتے وقت اتنی تیاری ٹھیک نہیں ہے لیکن مجال ہے جو مجھے ان کی باتوں کا کوئی اثر ہو آنکھوں میں کاجل لگایا اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر میں کالج جانے کے لیے بلکل تیار تھی جیسے ہی ناشتہ کرنے بیٹھی ابھی ایک دو نوالے ہی لیے تھے کہ جب ہی کالج کی وین دروازے پر آ گئی امی حصے سے مجھے کہہ رہی تھی کہ کتنی آوازیں دے دے کر تمہیں بلا رہی تھی کہ ناشتہ اپنا پورا کر کے جائے کرو لیکن تم پر تو میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں نے جلدی سے امی کے گال پر پیار کیا اور انہیں اللہ حافظ کہتے ہوئے وین میں بیٹھ گئی میری کالج کی دوستوں نے میرا نام خوشبو رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے خوشبو لگانا بہت پسند تھا اور میں روزانہ تیز خوشبو لگا کر کالج جایا کرتی تھی ویسے اصل نام تو میرا شمسہ ہے میں اپنے امی اببو کی لادلی بیٹی تھی میرے دو بھائی اور میں ان کی کھلوتی بہن تھی میرے امی اببو نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے بے جالات پیار نے مجھے کسی حد تک بگاڑ کے رکھ دیا تھا میں گھر میں کسی کی ایک نہ سنتی تھی امی مجھے روزانہ جیب خرچی کے لیے اچھی خاصی رقم دیتی تھی اور وہ ساری رقم میں اپنی دوستوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتی تھی کتنی ہی میری ایسی دوستیں تھیں جن کو گھر سے ایک روپیہ بھی جیب خرچی نہ ملتی تھی مجھے ان کے اوپر بڑا ترس آتا تھا میں ان کو یہ احساس دلائے بنا کہ وہ مجھے کینٹین سے کبھی کچھ بھی نہیں کھلاتی بلکہ میں خود ہی انہیں ڈھیروں چیزیں لاکر دے دیتی تھی میں اپنی دوستوں کی جان بنی ہوئی تھی میری ایک عادت تھی کہ مجھے کبھی بھی کوئی چیز اکیلے کھانے میں مزا نہیں آتا تھا اسی لئے میں اپنے ساتھ جب تک لوگوں کو جمع نہ کرتی وہ چیز کھاتی ہی نہ تھی گھر میں مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی میں اپنی زندگی کسی شہزادی کی طرح بسر کر رہی تھی اب وہ ایک سرکاری ملازم تھے اسی وجہ سے کھانے پینے کی ہمارے گھر میں کوئی کمی نہ تھی بڑا بھائی بھی جوب کرتا تھا جبکہ چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یوں میری زندگی میں کوئی غم کوئی پریشانی نہ تھی لیکن میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں مزید پریشانی لانے والی تھی ایک دن اچانک ہماری وین راستے میں خراب ہو گئی وین والے انکل نے ہمیں بولا کہ آج بہت تیز گرمی ہے اسی لئے تم ساری لڑکیاں جو سامنے درخت ہیں ان کی نیچے جا کر کھڑی ہو جاؤ جب تک میں وین کو چیک کر لیتا ہوں ان کی بات سن کر میں اور میری ساری دوستیں جا کر اس درخت کے نیچے کھڑی ہوں گے میں نے حضب عادت بہت تیز خوشبو لگا رکھی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس درخت کے نیچے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آنے والا تھا وہ درخت بیری کا تھا لال لال بیر دیکھ کر میرے موں میں پانی آ رہا تھا پھر مجھے شرارت سوچی اور میں نے سڑک سے پتھر اٹھا کر ان بیروں پر مارنے شروع کر دیا میری دوستیں مجھے منہ کر رہی تھیں کہ دیکھو دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے اس لیے تم ایسی حرکتیں نہ کرو ویسے بھی سنا ہے کہ بیری کے درخت پر آسیب وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اور تم نے تو اتنی تیز خوشبو لگا رکھی ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے لیکن میں بھلا کسی کی کب سنتی تھی جو اپنی دوستوں کی اس وقت سن لیتی میرے بہت سے پتھر مارنے پر دھیروں لال لال بیر زمین پر گر گئے اور میں انہیں مزید اٹھا کر کھا رہی تھی یہ جانے بغیر کہ آنے والے دنوں میں میں ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہونے والی تھی ایک دو دن یوں ہی گزر گئے پھر نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا جو بار بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر میں اسی بیری کے درخت کے پاس جاؤں اور انہی بیروں کو توڑ کر کھاؤں پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی دوستوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا میری دوستیں یہ بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی پھر نبیلہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس دن ایسی حرکتیں نہ کرو پھر بھی تم نے میری ایک نہ سنی اچھا ہوا جو ہم نے تمہاری باتوں میں آ کر وہ بیر نہیں کھائے ورنہ ہم بھی تمہاری طرح یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس درخت کے بیر کھائے میری ساری دوستیں ہی مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ خبردار جو تم نے ایسا کوئی رادہ کیا اس درخت کے پاس جانے کا ان کے سمجھانے بجھانے پر میں اپنی خواہش سے دستبردار تو ہو گئی لیکن نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے اس درخت کے پاس بار بار بلا رہا ہے پھر ایک دن میں امی سے کہنے لگی کہ میں اپنی ایک دوست کے گھر جا رہی ہوں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی امی مجھے گھورنے لگی اور بولنگ کے سارا دن تو تم کالج میں اپنی دوستوں سے ملتی ہو اب کیا ضرورت ہے تمہیں ان کے گھر جانے کی تو میں امی سے کہنے لگی کہ امی مجھے ایک ضروری اسائیمنٹ تیار کرنا ہے میں اور میری دوست وہ اسائیمنٹ مل کر تیار کریں گے میرا بڑا بھائی گھر پر ہی تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں اسے اپنے آپ کو تر کیا ہوا تھا پھر میں پیدل ہی پیدل سمیہ کے گھر کی طرف جانے لگی جب راستے میں میری نظر اس بیری کے درخت پر پڑی ان بیروں کو دیکھ کر میرا دل چاہنے لگا کہ ایک بار پھر میں ان بیروں کا مزہ لوں کیونکہ وہ ذائقے میں بہت زیادہ میٹھے تھے پھر دل کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس درخت کے پاس بیٹھ گئی اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا میں نے پتھر اٹھائے اور بیروں پر مارنا شروع کر دیا ابھی میں نے دو ہی پتھر مارے تھے کہ ایک دم مجھے ایسے لگا جیسے اس بیری کے درخت سے کوئی ہیولا سا کودا تھا میں نے اسے اپنا وہم جانا اور نیچے لٹکتے ہوئی درخت کی شاخوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا تب ہی میرے کانوں میں ایک گرجدار آواز آئی لڑکی کیا تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے آخر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤ اگر میں تمہارے سامنے آ گیا نا تو تم ابھی کے ابھی بے ہوش ہو کر گے جاؤ گی میں حیرت سے وہ ہواس سن رہی تھی بولنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا پھر میں درخت کے نیچے کھڑی ہو کر درخت کی طرف مو کر کے چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا جب ہی درخت کی اوپر والی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کیونکہ ہوا تو بالکل بھی نہیں چل رہی تھی تو پھر یہ درخت کی شاخیں کیسے ہل رہی تھی تب ہی مجھے درخت سے لٹکے ہوئے دو کالے ہاتھ نظر آئے جو مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے میرا دماغ پوری طرح چکرا کر رہ گیا تھا پھر میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی امی میرے قریب بیٹھی تھی میرے ذہن پر غنودگی سی چھائی ہوئی تھی امی نے جب میری آنکھیں کھلتے ہوئے دیکھیں تو بھاگ کر میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ شمسہ بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے یہاں پر تو میں امی کو کہنے لگیں کہ امی میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ مجھے ہسپتال کیوں لے کر آئی ہیں تو امی مجھے کہنے لگیں کہ شکر کرو پڑوس والے انکل نے تمہیں درخت کے نیچے گرے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے تھے تم اس درخت کے نیچے بے ہوش ملی تھی آخر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس کے پاس جانے کی وہ بڑے پیار سے مجھے سب باتیں بتا رہی تھی اور میں خالی خالی ذہن کے ساتھ یہ سب سن رہی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میری ڈرپ ختم ہو گئی تو میں امی کے ساتھ گھر آ گئی مجھے اپنی دوستوں کی بہت یاد آ رہی تھی اس لئے دو دن کالج سے چھٹی کرنے کے بعد میں تیسرے دن کالج چلی گئی میری دوست نبیلا اور سمیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اتنے دن سے کالج کیوں نہیں آئی پتہ بھی ہے تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا لیکن میں نے انہیں بہانہ بنا کر ٹال دیا ان کو یہ نہیں بتایا کہ اس بیری کے درخت کے نیچے جانے سے میری طبیعت کتنی خراب ہو گئی تھی اسی لئے میں کالج سے غیر حاضر تھی میں کالج میں پورا دن پھرتی رہی لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سایا سا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو میں بیچینی سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی لیکن مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا سایا میرے ساتھ موجود ہے میرا ہسنا بولنا سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور میری شرارتوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کیونکہ دن بہ دن خاموشی نے میرے اندر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیا تھے میری دوستیں مجھے چھیڑتی کہ اتنی سنجیدہ نہ رہا کرو تم شرارت کرتی ہو یا اچھی لگتی ہو لیکن ان کی باتوں پر مجھ سے ہسا بھی نہ جاتا تھا جب رات کو میں گھر پر کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دی تھی میں حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے لگی کیونکہ مجھے عادت تھی کہ میں کمرے کی روشنی بند کر کے سوتی تھی پھر میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کمرے میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا تو پھر مجھے آوازیں دینے والا کون تھا میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا اسی لئے میں اٹھ ہی اور امی کے کمرے کا دروازہ بچا دیا امی نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور مجھے آدھی رات کو یوں کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ شمسہ کیا ہوا بیٹا طبیت تو خراب نہیں ہے تمہاری تو میں امی کو کہنے لگی کہ امی مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے اسی لئے آپ میرے پاس سو جائیں امی نے میری بات سن کر سر ہلایا اور پھر مجھے ساتھ لیے میرے کمرے میں آ گئی جب صبح میں اٹھی تو امی مجھے کہنے لگی کہ ہزار دفعہ منع کیا ہے کہ رنگ برنگی خوشبو نہ لگایا کرو لیکن تم میری کوئی بات سنتی ہی کب ہو خبردار جو تم نے اب کسی خوشبو کا بھی استعمال کیا تو وہ مجھے بہت برے طریقے سے ڈانٹ رہی تھی پھر تو جیسے اکثر یہ ہونے لگا اور مجھے راتوں کو ڈر لگنے لگا کبھی ایسے لگتا کہ میرے سرہانے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کبھی ایسے لگتا کہ کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر امی کے پاس جاتی اور انہیں بلا کر کہتی کہ میرے پاس سویا کریں ابو کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی اسی لئے امی اٹھ اٹھ کر انہیں بھی دیکھتی تھی لیکن جب میں راتوں کو ایسے ڈرنے لگی تو امی میرے پاس سونے لگ گئی تھی پھر ایک دن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب میں امی کے اتنا منع کرنے کے باوجود تیز خوشبو لگا کر کالج چلی گئی کالج میں مجھے آدھا دن ہی ہوا تھا کہ میں نے کالج سے آدھی چھٹی لے لی اور میں پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور گھر جانے کے وجہے اس درخت کے نیچے پہنچ گئی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کشش ہے جو مجھے بار بار وہاں کھینچ لیتی ہے میں درخت کے نیچے کھڑی بغور اس درخت کا جائزہ لے رہی تھی تب ہی مجھے درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر ایک سایہ سا بیٹھا ہوا نظر آیا اس کے دونوں کالے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے اور ہاتھوں کا اشارہ کر کے وہ سایہ مجھے اپنے باز بلا رہا تھا میں بالکل ساکت کھڑی ادھر دیکھ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور کیوں کھڑی ہوں بس لگا تار اس سایہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی جب ہی امی کی ایک جاننے والی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے مجھے اس درخت کے نیچے کھڑا ہوا دیکھ لیا اس نے فوراں مجھے اپنی طرف کھینچا اور ہوش ملانے کی کوشش کی میں جو پاگلوں کی طرح بس وہیں دیکھے جا رہی تھی ایک دم اس آنٹی کی طرف متوجہ ہو گئی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو چلو میں تمہارے گھر چھوڑ دیتیوں تمہیں یوں وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ہمارے گھر چلی آئیں پھر میری امی سے کہنے لگیں کہ فضیلہ تمہاری بیٹی کو دیکھو یہ اس بیری کے درخت کے نیچے کھڑی تھی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سالوں سے آسیب زدہ ہیں تم پوچھو اس سے کہ وہ اس درخت کے نیچے کیا کر رہی تھی تم بھلا اس کو منع کیوں نہیں کرتی ہو اور ایک تو اس نے اتنی تیز خوشبو لگا رکھی تھی قسم سے میرے دماغ پر چڑ گئی اس کی خوشبو اللہ نہ کرے کہیں اس کو کسی جنات کا سایہ وغیرہ نہ ہو جائے تمہیں پتہ ہے اگر جنات ایک بار کسی پر عاشق ہو جائیں تو زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے وہ آنٹی مسلسل امی کو ڈرائے جا رہی تھی ان کی باتیں سن کر امی کے چہرے کی رنگت پھیک ہی پڑ رہی تھی میں ان کی باتیں سن کر ہنس رہی تھی مجھے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر امی نے مجھے وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیا شاید وہ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی مجھ میں غیر معمولی تبدیلیں آ رہی تھی مجھے میٹھا کھانے سے نفرت تھی لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیر معمولی میٹھی چیز میرے سامنے آ جائے اور میں اس کو کھا جاؤ جب ایک دن گھر میں کچھ مہمانوں کو آنا تھا وہ اببو کے دور پر ایک رشتہ دار تھے امی نے گھر میں بہت سی چیزیں تیار کی تھی جس میں کھیر بھی شامل تھی میں پاگلوں کی طرح اس کھیر کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی جیسے ہی امی ادھر ادھر ہوئی میں نے وہ کھیر کا پورا پتیلہ اٹھا لیا اور امی کی نظروں سے چھپ کر اس پتیلے کو میں چھت پر لے کر کھانے لگی اور کھیر پوری کھانے کے بعد میں نے اس پتیلے کو وہیں پھینک دیا اور خود نیچے آ گئی مجھے کسی نے بھی اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سیڑھیوں سے واپس آتے ہوئے میں اتمنان سے ٹی وی دیکھنے لگی مہمانوں کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا امی سارا کھانا سیٹ کر کے رکھ رہی تھی تب ہی انہوں نے شور مچا دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا کھیر کا پتیلہ بنایا تھا لیکن اب وہ غائب ہے امی حیران پریشان پورے گھر میں کھیر کے پتیلے کو ڈھومتی پھر رہی تھی پھر ابو ان سے کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو حاضر ہی نہیں رہتا ہو سکتا ہے تم نے کھیر بنائی ہی نہ ہو پھر وہ ابو سے کہنے لگیں کہ وسیم صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میں بھلا اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی کہ چیزوں کو بنا بنا کر بھول جاؤں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کھیر پتیلہ بھر کر بنائی تھی آخر اسے کوئی جن کھا گیا یا آسمان نکل گیا سمجھ نہیں آ رہی میں امی کی باتوں کو نظر انداز کر کے مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی انہیں مجھ پر شک بھی کیسے ہونا تھا کیونکہ مجھے تو میٹھا کھانے سے ویسی پسند نہیں تھا مہمان اب چونکے آنے والے تھے اسی لئے ابو نے بھائی کو کہا کہ جلدی سے جا کر تم میٹھے کی جگہ پر مٹھائی کا ڈبا لیاؤ تاکہ مہمانوں کے سامنے وہی رکھ دیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد سارے مہمان آ گئے امی مجھے لاک کہتی رہی کہ اٹھ کر کپڑے بدل لو مہمانوں کے سامنے اتنے خراب ہلیے میں جاؤ گی کیا لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی اور یوں ہی قسمسندی سے صوفے پر بیٹھی رہی مہمانوں سے بھی میں نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی اور انہیں مکمل طور پر نظرانداز کرتی رہی پھر امی نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا اور مٹھائی کا ڈبا بھی کھانے کے بیچ میں لگ دیا امی نے مجھے کہا کہ آؤ شمسہ تم بھی کھانا کھالو کیونکہ امی جانتی تھی کہ میں بھوک کی کتنی کچھی تھی میں نے سارے کھانے کو نظرانداز کیا اور مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک رس گلہ اٹھایا اور کھانے لگی اور پھر صرف اسی پر بس نہ کیا بلکہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایسے کر کے میں نے پورا آدھا مٹھائی کا ڈبا کھا لیا امی بری ہی طرح شرمندہ ہو رہی تھی وہ شرمندگی کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی تب ہی انہوں نے مجھے اشارے کیے کہ میں اٹھ جاؤں لیکن میں ان کی ایک نہ سن رہی تھی پھر امی نے مجھے بہانے سے وہاں سے اٹھا دیا تو میں برے سے مو بناتی ہوئی ٹیبل سے اٹھ گئی سارے مہمان عجیب عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے لیکن جیسے مجھے ان کی نظروں سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا وہ شاید اس بات پر حیرت کر رہے تھے کہ میری امی نے نجانے میری تربیت کس انداز میں کی تھی مہمانوں کے جانے کے بعد امی نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگیں کہ یہ کیا بتتمیزی تھی شمسہ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی مہمانوں کے سامنے تو تم نے مجھے زلیل کروا کے رکھ دیا کس قدر بتتمیزی سے کھانا کھا رہی تھی تم امی کی یہ باتیں سن کر میں شدید غصے میں آگئے اور میں نے ٹیبل پر رکھی ہوئی کانچ کی پلیٹیں اٹھا کر فرش پر دے ماری پھر جب میں بولی تو میرے اندر سے میں نہیں بلکہ کوئی اور بولا تھا کیا تُو نے یہ رٹ لگا رکھی یہ بڑیا کیا ہو گیا اگر میں نے وہ سارا میٹھا کھا لیا تو آخر ان مہمانوں نے بھی تو میٹھا کھانا تھا اگر میں نے کھا لیا تو کون سی قیامت آگئی میں گھور کر اور آنکھیں نکال کر امی کی طرف دیکھ رہی تھی میری آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا میں نے غصے سے امی کو گردن سے پکڑا اور انہیں دیوار سے لگا دیا تب ہی اببو اور بھائی بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے بمشکل امی کو مجھ سے چھڑوایا تب ہی اببو نے میرے موپر زور دار چانٹا مارا اور مجھے کہنے لگے کہ ہوش کرو شمسہ یہ تم کیا کر رہی ہو تب ہی میں ایک دم جیسے ہوش میں آئی اور خالی خالی نظروں سے اببو کو دیکھنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب میں نے کیا تھا ہاں لیکن دور کھڑا ایک عجیب سا کالا سایا مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا اس حیبتناک کالے ساہے کو دیکھ کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی پی در پہ ہونے والے عجیب و غریب واقعات نے مجھے بالکل خوکلا کر کے رکھ دیا تھا امی اببو بھی شاید سمجھ گئے تھے کہ یہ حرکت شمسہ نہیں کر رہی بلکہ ان ساری حرکتوں کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے امی دن رات مجھ پر آئے تلکرسی پڑھ کر پھونکتی رہتی اور کہتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری لادلی بچی کو کہیں کسی آسیب وغیرہ کا اثر تو نہیں ہو گیا اس پر امی کو زیادہ شک اس بات پر ہو گیا تھا کہ وہ کھیر کا پتیلہ اوپر والی چھت سے امی کو مل گیا تھا اور یہ پتیلہ اوپر کس نے پہنچایا تھا امی کو کچھ کچھ اس بات پر شک تھا کہ اس میں میرا ہی ہاتھ تھا کیونکہ جس طریقے سے میں اس دن مٹھائی کھا رہی تھی اسے سوچ کر تو امی کا شک مجھ پر ہی جانا تھا کیونکہ گھر میں سب ہی جانتے تھے کہ میں میٹھے سے کس قدر چڑتی تھی تبھی محلے میں ایک شادی کی تقریب تھی اس شادی میں ڈھول بجنے کی آوازیں میرے کانوں کے پردوں کو پھار رہی تھی مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا تبھی میں غصے میں چلا کر امی کو کہنے لگی کہ امی یہ شور بند کروا دیں ورنہ میں اس گھر میں جا کر آگ لگا دوں گی یہاں میں اتنے غم میں مبتلا ہوں اور ادھر ان لوگوں کو خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں خود ہی چلی جاتی ہوں وہاں تب امی مجھے روکتی رہ گئی لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اسی شادی والے گھر میں پہنچ گئی ڈھول کا شور سننا مجھ سے دو بھر ہو گیا تھا امی بھلا وہاں جا کر کیسے اس شور کو بند کروا سکتی تھی آخر شادی والے گھر میں یوں تو شور شرابہ ہوتے ہی ہے اور بھلا امی کے کہنے پر کون ڈھول بند کرواتا میں امی کو تیز تیز نگاہوں سے گھور رہی تھی کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ امی کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہاں جاتی اکٹن مہندی کی خوشبو جیسے میرا سانس بند کر رہی تھی مجھے ان سب چیزوں سے بہت عذیت محسوس ہو رہی تھی تب ہی میں نے نظر گھما کر دلہن کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھے ہوئی تھی میرے نظر گھما کر دیکھتے ہی ایک دم دلہن کی کرسی پلٹی اور وہ نیچے گر گئی وہاں کھڑے سب لوگ حیرت میں مبتلا تھے کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ ساری حرکتیں میں کر رہی ہوں سب لوگ ڈھول بجانے کو چھوڑ کر اب دلہن کی طرف دیکھ رہے تھے جو نیچے گر کر معمولی سی زخمی ہو گئی تھی وہاں کھڑی عورتیں کہہ رہی تھی کہ یہ تو بہت بچھا گن ہو گیا نہ جانے کس منحوس کی وجہ سے یہ کرسی سے گر پڑی وہ عورتیں شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ کسی بچے نے شرارت کر کے کرسی کو پیچھے سے دھکیل دیا تھا اب دلہن کو لے کر لڑکیاں اندر جا چکی تھی لیکن وہاں کھڑی عورتوں کا ارادہ تھا کہ ابھی مزید ناچ گانا کیا جائے تب ہی میں نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیرنے کا فیصلہ کیا اور ایک اور حرکت کر ڈالی جو شامیانہ وہاں لگا ہوا تھا جس ڈنڈے سے اس کی رسی کو باندھا گیا تھا وہ میرے نزدیک ہی تھا میں نے زور سے اس ڈنڈے کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے گرا دیا پورا شامیانہ نیچے گر گیا عجیب و غریب سی بھگدر ہر طرف مچ گئی تھی میں ہستی مسکراتی گھر لوٹ آئی امی ابھی تک حیرت اور پریشانی میں مبتلا میرا انتظار کر رہی تھی میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اب امی اور ابو دونوں کوئی تشویش ہو رہی تھی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور چل رہا تھا میں کھاتی تو سارا دن نہ کھاتی اور اگر کھانے بیٹھتی تو پھر میں ہاتھ نہ روک پاتی تھی اور اگر کبھی بولتی تو اتنے غصے میں بولتی کہ میرے مو سے گندی گندی گالیاں بھی نکل جاتی تھی ایک دن امی تشویش سے ابو کو کہہ رہی تھی کہ شمسہ کسی ایسی زبان میں باتیں کرتی ہے جو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی خدا کے لئے وسیم صاحب آپ کچھ کریں ورنہ ہماری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی تو ابو ان سے کہنے لگے کہ میں نے دو تین لوگوں سے کہا ہے شمسہ کے حوالے سے کہ اگر کسی مولوی کا پتہ ہو تو مجھے بتائیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے میری وجہ سے ابو پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے آج میں سوچتی ہوں تو اس ٹائم کو یاد کرتی ہوں کہ ایک باپ کے لئے اپنی بیٹی کس قدر قیمتی خزانے کی طرح ہوتی ہے میری ابو پر مجھے بے تہاشا پیار آ جاتا ہے اس وقت ابو نے کوئی مولوی کوئی عامل ایسا نہ چھوڑا جس کا پتہ نہ لگایا ہو دن بہ دن میری حرکتیں اور طبیعت بگرتی ہی جا رہی تھی اب میں گندی میلی سارا سارا دن سوفے پر پڑی رہتی کوئی گھر میں تیز آواز میں بات بھی کرتا تو مجھے غصہ آ جاتا اور میں گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیوار پر مار دیتی بال بھی میرے یوں ہی کھلے کندوں پر بکھرے رہتے امی مجھے لاکھ کہتی کہ شمسہ آو میں تمہارے بال بنا دیتی لیکن میں ان کی ایک نہ سنتی اور ایسے ہی اپنے بکھرے بال لیے پورے گھر میں گھومتی رہتی دکھنے میں میں کسی پاگل سے کم نہ دکھتی تھی اب امی تو امی بھائی بھی مجھ سے خوف کھانے لگے تھے اگر کوئی پڑوسن آ جاتی تو امی بہت زیادہ گھبرا جائے کرتی تھی ان کی کوشش ہوتی کہ میں اس پڑوسن کے سامنے نہ جاؤ کیونکہ اگر محلے میں کسی کو پتہ چل جاتا کہ میرے اوپر کسی آسیب کا اثر ہو گیا تو شاید وہ ہمارے گھرانا بھی پسند نہ کرتے اور ہمارے پورے خاندان میں یہ بات پھیل جاتی کہ فضیلہ کی بیٹی شمسہ تو آسیب کے زیرے اثرانے سے دیوانی ہو گئی ہے امی اس بات سے بھی پریشان رہتی تھی کہ کہیں خاندان والے شمسہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے بار بار گھر آنا جانا نہ شروع کرتے کیونکہ خاندان والوں کو تو ویسے ہی موقع چاہیے کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر پھیلانے کا اور امی ان سب چیزوں سے بہت گھبراتی تھی پھر اببو نے جلد ہی ایک مولوی صاحب کا پتہ لگا لیا اببو مولوی صاحب کو لیے گھر پر چلے آئے میں جو خوشبو سے تر رہا کرتی تھی اب ہفتوں ہفتوں بھی کپڑے نہ بدلا کرتی تھی مولوی صاحب نے جب میری شکل دیکھی تو وہ بھی چونک گئے پھر اببو کے کان میں کہنے لگے کہ آپ نے اتنی دیر کرتی بچی کو دکھانے میں اس بچی کی حالت بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے کیا تمہیں اس کی سرخ آنکھوں سے لہو ٹپکتا وہ نظر نہیں آتا یہ جن خطرناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہے ان آنکھوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس بچی کے اوپر کسی خطرناک آسیب کا اثر ہو گیا ہے امی مجھے کھینچ کر مولوی صاحب کے پاس لانا چاہتی تھی لیکن میں مسلسل ان سے اپنے بازو چھڑوا رہی تھی میں غصے سے انگارہ ہو رہی تھی پھر بھائی اور اببو نے زبردستی مجھے پکڑ کر مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیا وہ بھی کچھ گھبرائے ہوئے معلوم ہوتے تھے انہوں نے اببو اور بھائی کو اشارہ کیا کہ مجھے زبردستی پکڑ کے رکھنا ہے اور کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا میرے اندر اتنی طاقت آگئی تھی کہ ان دونوں کو مجھے سنبھالنا بہت دشوار ہو رہا تھا پھر مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پڑ کر کچھ دم کرنے لگے پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بگاڑا ہے تیرا اس معصوم سی بچی نے جو تو اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے بدبخت جا یہاں سے دفع ہو جا اور اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے تو میں مولوی صاحب کو کہنے لگی بھر کا دکھ دے دیا ہے تو مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو ایک خطرناک جنزاد ہے اس بچی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے یہ میں نہیں جانتا یہ تو مجھے بتا کے اس بچی نے ایسی کیا غلطی کرتی ہے جس کی وجہ سے تو اس کے پیچھے پڑا ہے تو میں اس مولوی صاحب کو کہنے لگی کہ اس بیری کے درخت پر میں اور میرے بچے بڑے آرام سے رہ رہے تھے وہ ہمارا ٹھکانہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے تھا تم انسان اچھی طرح جانتے تھے کہ اس درخت پر ہم رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس بچی نے اس دن ہمیں اتنا تنگ کیا اور پتھر مار مار کر میرے سب سے چھوٹے بچے کو زخمی کر دیا وہ اتنا زخمی تھا کہ چند دن زندہ رہنے کے بعد مر گیا اس کے مرنے کا صدمہ میرے دل کو کھائے جاتا ہے اور یہ لڑکی مجھے ایک خطرناک ڈائن معلوم ہوتی ہے جس نے میرے بچے کو کھا لیا اب میں زندگی بھر اس کو ستاؤں گا اور اپنے بچے کا بدلہ لے کر رہوں گا اگر تو نے بھی مجھ سے لڑائی کرنے کی کوشش کی تو میں تیرا بھی یہی حال کروں گا جو اس لڑکی کا آج میں نے حال کیا ہوا ہے میں غرہ غرہ کر اور آنکھیں نکال نکال کر مولوی صاحب کو ڈرا رہی تھی میرے اندر سے میں نہیں بلکہ وہ خطرناک جن بول رہا تھا تب ہی مولوی صاحب نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی پھر مولوی صاحب ابو سے کہنے لگے کہ آپ کی بچی نے شاید بیر وغیرہ توڑنے کے چکر میں اس درخت پر پتھر مارے ہوں گے جس طرف یہ جنات اور اس کے بچے رہتے ہوں گے اور اس بچی کی نادانی اور شرارت میں کی گئی حرکت کی وجہ سے اس کو آج یہ سب سہنا پڑھ رہا ہے لیکن تم لوگ پریشان مت ہو میرا ایک بڑے عامل صاحب سے رابطہ ہے جو بڑے سے بڑا اور خطرناک سے خطرناک جنات کو کابو کرنے کا عمل جانتے ہیں تم لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا تاکہ میں اس عامل سے مل کر اسے ساری بات بتا سکوں وہی اس مسئلے کا کچھ حل نکالیں گے پھر بھائی مولوی صاحب کو چھوڑنے ان کے ساتھ دروازے تک چلے گئے امی ابو اور بھائیوں کا پریشانی سے برا حال تھا اور میری طبیعت دن بہ دن بکرتی جا رہی تھی اب تو میں پاگلوں کی طرح سر کھجاتی رہتی تھی اور کئی کئی دن بیٹ جاتے تھے میں سر میں کنگا تک نہ کرتی تھی میں سوک کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی میری دوستیں کئی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تھی لیکن میری حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی جب امی نے مجھے بتایا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہے تب وہ امی سے کہنے لگی کہ آنٹی شمسہ کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں اور اس کے بغیر تو ہمارا کالج میں بھی دل نہیں لگتا ٹیچرز بھی ہم سے پوچھتی رہتی ہیں کہ آج کل آپ کی وہ شرارتی دوست نہیں آ رہی کیا وجہ ہے وہ مجھے ہسانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں موہ بنا کر ان کے سامنے بیٹھ ہی رہتی تھی وہ ساری امی کو کہنے لگیں کہ آنٹی اس دن ہم نے شمسہ کو بہت منع کیا تھا کہ اس درخت کے بیر نہیں کھانا کیونکہ پورے علاقے میں مشہور ہے کہ وہاں پر آسیم ہے لیکن شمسہ نے ہماری بات نہیں مانی اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اس درخت پر مارتی رہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے میری ساری دوستیں میری وجہ سے بہت پریشان تھی اور میری حالت دیکھ کر وہ رونے لگ گئیں تھی امی تو بیچاری پہلی بہت پریشان تھی پھر ایک دن مولوی صاحب نے خوشخبری سنائی کہ وہ آمل صاحب اس بچی کو دیکھنے کے لئے گھر پر آ رہے ہیں امی ابو ان کی یہ بات سن کر بہت خوش تھے وہ شدت سے منتظر تھے کہ کب آمل صاحب آ کر میرا علاج کرے کبھی کبھی میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں امی کو کہتی کہ امی آخر مجھے کیا ہوا ہے میرا ذہن کام کیوں نہیں کرتا میں جلدی سے ٹھیک ہو کر کالج جانا چاہتی ہوں امی میری باتیں سن کر آنسو بہانے لگ جاتی انہوں نے میرے کمرے میں سے ساری خوشبو اٹھا کر پھینک دی تھی وہ چوبیس گھنٹے کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی میں زیادہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی بھائی اور ابو بھی میری حالت دیکھ دیکھ کر پریشان رہتے تھے میں نے سجنا سورنا خوشبو لگانا تو کب کا چھوڑ رکھا تھا میری وجہ سے امی اور ابو نے بھی شادی کی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا تھا حالانکہ ابو کا ارادہ تھا کہ بڑے بھائی کی شادی کر دیتے لیکن جب سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تھی انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا چونکہ بڑے بھائی منگنی شدہ تھے تو ان کے سسرال والوں کی طرف سے بار بار فون آتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں لیکن امی اور ابو انہیں ابھی کوئی بھی جواب نہیں دے رہے تھے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب مولوی صاحب آئیں اس عامل کو لے کر تاکہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے پھر دو دن کے بعد آخر کار اس مولوی کے ساتھ عامل صاحب بھی تشریف لے آئے وہ بڑی پروکار شخصیت رکھتے تھے سر پر سفید رمال اور سفید داڑی ان کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی انہیں دیکھ کر جیسے کوئی سہر ساتاری ہو جاتا تھا ابو نے انہیں بٹھایا اور پھر امی مجھے لے کر ان کے سامنے آ گئی ان کی شخصیت کے سامنے تو میرا وجود جیسے بلکل بے بس ہو گیا تھا میرے مو سے آج آوازیں تک نہ نکل رہی تھی ان کا پروکار چہرہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انسان تو انسان جننات بھی ان کے سامنے بولنے کی جرد نہ رکھتے تھے میں ان کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے غور سے مجھے دیکھا پھر مسکرانے لگے ایک دم میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا جیسے میں میں نہ رہی بلکہ میرے اندر کوئی اور تھا پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ میں اچھی درہ جان گیا ہوں کہ تُو کون ہے اور کس مقصد کے تحت اس لڑکی کو تُو نے تنگ کر رکھا ہے چل جلدی بتا تیرے اندر ایسا کون سا غم چھپا ہے جو تُو انسانوں کو اس قدر برے طریقے سے ستا کر ان سے بدلے لے رہا ہے ان کے بولنے کا طریقہ بہت نرم تھا میرے اندر کا جن ذات اس بزرگ کے سامنے پر بھی نہ مار رہا تھا پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بلکل بدلا ہوا تھا وہ سامل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میرے غم اتنے ہیں کہ میرے غم سنتے سنتے آپ اپنے غم بھول جائیں گے زندگی میرے لئے اب کسی بوجھ سے کم نہیں ہے زندگی نے مجھے پیار دیا تو اس کے ساتھ نفرت بھی دی ہے میں اپنی زندگی بڑے خوشگوار طریقے سے گزار رہا تھا میری جن ذات بیوی میں میری جان تھی ہم دونوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا اور میرا مسکن اس بیری کے درخت کو بنا لیا تھا شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہمارے دو بچے بھی ہو گئے تھے میری بیوی عادت کی اچھی تھی لیکن اسے ایک مسئلہ تھا کہ اسے میٹھی چیزیں بہت پسند تھی اگر اسے میٹھی چیز کی خوشبو آ جاتی یا وہ کہیں دیکھ لیتی تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتی تھی ہم جس جگہ رہتے تھے اس جگہ سے تھوڑی سی دور ایک بڑی نیاز کی تقریب تھی جو انسانوں نے لگائی ہوئی تھی اس نیاز میں میٹھے کا خوب احتمام کیا گیا تھا میری بیوی کا بس نہ چل رہا تھا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے اور میٹھے سے خوب اپنی خاطر توازہ کرے میں مسلسل اسے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو وہاں انسانوں کا حجوم ہے اور تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ لیکن اسے میٹھا کھانے کا شوق چڑھا ہوا تھا اور وہ اپنی زد کی بھی پکی تھی اس نے مجھے سمجھایا کہ بس میں ایسے گئی اور ایسے آئی تم دیکھنا میں بس پانچ منٹ میں آئی پھر وہ اڑتی ہوئی گئی اور اسی جگہ پر پہنچ گئی اس نے اس میٹھا کھانے کے چکر میں ایک عورت کے جسم میں اپنی جگہ بنا لی وہ عورت جو خوشبو سے تر تھی اور جو خوب خوشبو لگا کر وہاں کھڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں چمیلی کے پھول کے گجرے پہن رکھے تھے اس دل فریب خوشبو اور کچھ میٹھے کی خوشبو کی وجہ سے جن زادی سے رہا نہ گیا اور وہ اس عورت تک پہنچ گئی اب وہ عورت بے تہاشا میٹھا کھا رہی تھی اور تقریب میں آئے سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے ان سارے لوگوں میں ایک مولوی کی نظریں جہاں دیدہ تھی شاید وہ ہمارے بارے میں کچھ معلومات بھی رکھتا تھا اسی لئے اس کی نظروں نے فوراں تار لیا کہ اتنا بے تہاشا میٹھا کھانے والی عورت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک جن زادی ہے جو اسے میٹھا کھانے پر مجبور کر رہی ہے تب ہی اس نے سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس تقریب میں ایک عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی بھی موجود ہے جو کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسی لئے سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور یہ جو سامنے لال رنگ کے سوٹ میں عورت بیٹھی ہے اسے تنہا چھوڑ دیں وہ مولانا بہت شاطر تھا اس سے پہلے بھی وہ کئی جننات کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا انہیں وہ قید کر کے انہیں اپنا موکل بنا چکا تھا اس مولانا کی نظریں اس جن زادی پر گڑی تھی وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس جن زادی کو اپنا موکل بنا کر یہاں سے لے جائے گا سب لوگ اس مولانا کی باتیں سن کر پیچھے ہٹ گئے اور وہ لال سوٹ میں ملبوس عورت جس کے اندر میری بیوی جن زادی چھپی ہوئی تھی حیرت سے مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی جب ہی مولانا صاحب نے ایک دم کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور میری بیوی جن زادی اس عورت کے جسم سے باہر نہ آسکی میری بیوی جن زادی اس عورت کے جسم میں مچل رہی تھی تڑپ رہی تھی اور کسی صورت بھی باہر آنا چاہتی تھی لیکن اس مولانا صاحب کے جادو میں پتہ نہیں کیا اثر تھا کہ وہ بلکل بے بس ہو چکی تھی تب ہی تقریب کے سبھی لوگوں نے دیکھا جب اس عورت کے جسم کو جھٹکا لگا اور ایک سایہ سا نکل کر مولانا صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا سب لوگ خوف میں مبتلا میری بیوی جن زادی کو دیکھ رہے تھے اور اس مولانا صاحب نے دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی جن زادی کو اپنا موکل بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ایک بوتل میں قید کر کے اپنے پاس رکھ لیا اس عورت کے جسم میں لگنے والے جھٹکوں سے صاف ظاہر تھا کہ مولانا صاحب ان آدمیوں کے سامنے سچے بن گئے تھے میری بیوی جن زادی کا میٹھا کھانے کا شوق اس کو ایک بڑی مصیبت میں مقتلا کر گیا تھا میں اس بیری کے درخت پر بیٹھا اپنی بیوی جن زادی کا شدت سے انتظار کر رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی اب میں اور میرے بچے دن رات اس کی راہ تک تھے لیکن وہ واپس نہ آئی میں روتا دھوتا اپنے قبیلے کے سردار کے پاس پہنچ گیا پھر انہوں نے مجھے سارا عمل کر کے بتایا کہ میری بیوی جن زادی کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے اب میں اس کی یاد میں روتا تڑپتا واپس درخت پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے بچے کو دلاسہ دینے لگا کہ تمہاری ماں جلد ہی واپس آ جائے گی میں پہلے ہی غم سے نڈھال تھا جب یہ لڑکی اس درخت کے نیچے آ کر ہمیں پریشان کرنے لگی اس نے اتنی تیز تیز پتھر مارے کہ میرا چھوٹا بیٹا شدید زخمی ہو گیا ہم اس کے پتھروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے لیکن ہمیں بچاؤ کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا لیکن یہ لڑکی باز ہی نہ آ رہی تھی شرارت اس کے سر پر سوار تھی اور پھر میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اب آپ ہی بتائیں عمل جی آخر میں اپنی بیوی جن زادی کو کہاں ڈھونڈو میرا بچہ تو مجھ سے چھن گیا لیکن میں اپنی بیوی کو ہر حالت میں اپنے پاس لانا چاہتا ہوں پھر عمل صاحب نے اسے سمجھایا کہ یہ بچی معصوم تھی نادان تھی اس نے جو کچھ کیا اپنی شرارت کے زیرے اثر کیا تم نے صرف اس کو پریشان کیا لیکن اس بچی کی وجہ سے دیکھو اس کے گھر کے سارے افراد کتنے پریشان ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری جن زادی بیوی کو ہر صورت میں تم سے ملا کر رہوں گا اس لئے تم بھی میری بات مانو اور اس بچی کے جسم سے الگ ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی اس بچی کے پاس نہ آنا کیونکہ کچھ جرم انجانے میں ہوتے ہیں اور کچھ جان بوجھ کر اس بچی نے اگر تمہیں ستایا بھی ہے تو اس بات کا اس کو علم نہیں تھا تم اپنا دل بڑا کرو اور اس بچی کو معاف کرتو وہ جن زاد عمل صاحب کو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری بیوی کو ضرور مجھ سے ملوا دیں گے تو میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دوں گا عمل صاحب اسے کہنے لگے کہ ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بیوی کا پتہ لگا کر رہوں گا کہ وہ آخر کون سے ملوی صاحب کے پاس اس وقت قید میں ہے پھر میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایک سایہ سا نکلتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے باہر چلا گیا میری امی اور میرے ابو اس عمل صاحب کا بہت بہت شکریادہ کر رہے تھے عمل صاحب ابو کو کہنے لگے کہ میں نے اس جن ذات سے وعدہ کیا ہے اب میں اس کی بیوی کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ کس مولوی کی قید میں ہے ورنہ اس لڑکی کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے پھر وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے اب میری طبیعت میں آہستہ آہستہ صدھار آ رہا تھا اور میں نے روٹین کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی امی مجھے کہتی تھی کہ اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اس لئے اب کالج آیا جا کرو لیکن میرا پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا اس لئے میں گھر پر ہی رہتی تھی جب امی اور ابو نے دیکھا کہ اس کا دوبارہ پڑھائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے میں نے امی کو کہا کہ نہیں آپ پہلے بھائی کی شادی کریں پھر میری کیجئے گا لیکن امی نے مجھے صاف انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پہلے ہی بہت بڑی پریشانی اٹھا چکے ہیں اس لئے جتنی جلدی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ اتنا ہی اچھا ہے پھر ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لی آیا تھوڑی بہت چھان بھی ان کے بعد امی اور ابو نے اس لڑکے کے لیے ہاں کر دی پھر دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی ایک دن امی ابو کو کہنے لگیں کہ ہم مجھے سے تیاریاں کر رہے ہیں لیکن آپ اس مولوی صاحب سے تو پتہ کریں کہ اس آمل نے اس جن ذات سے جو وعدہ کیا تھا اس کا وہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے اگر شادی کے دن کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو ہم مہمانوں کے سامنے کیا مولے کر جائیں گے اور اگر کسی نے مشہور کر دیا کہ یہ لڑکی آسیب زدہ ہے تو ویسے ہی اس کی شادی ٹوٹ جائے گی ہمی اپنے سارے خچوں کا اظہار ابو کے سامنے کر رہی تھی ابو بھی ان کی تائید میں سر ہلا رہے تھے پھر ایک دن وہ مولانا اس آمل صاحب کے پاس پہنچ گئے ابو کے اسرار کرنے پر اس آمل صاحب نے بتانا شروع کیا کہ جس مولوی نے اس جن ذاتی کو قید کیا تھا وہ اپنی شیطانی طاقتیں بڑھانا چاہتا تھا اور اس نے نہ جانے کتنے جننات کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا ان جننات میں کچھ اچھے جننات بھی شامل تھے جن میں ایک وہ جن ذاتی بھی تھی پھر میں نے ایک عمل کر کے اس مولوی کو دھمکی دی کہ اگر تُو نے جننات کو اپنی قید سے آزاد نہ کیا تو میں شیطانی طاقتوں کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا جس سے تم ہرگز مقابلہ نہ کر سکو گے اور مولوی بھی میری طاقتوں سے باخبر تھا اسی لئے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ عمل صاحب بھلا میں اس قابل کہاں کہ آپ کا مقابلہ کر سکوں مجھے معاف کر دیں آپ جس جننات کا مجھ سے کہیں گے میں اسے آزاد کر دوں گا پھر میں نے ان سارے اچھے جننات کو اس مولوی کے قبضے سے آزاد کروا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس جن ذات سے تاقید کی تھی کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنانے کے بجائے کسی جنگل میں جا کر رہ لیں کیونکہ جنگل میں وہ جننات زیادہ محفوظ رہیں گے اب آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جننات کا شمار اچھے جننات میں ہوتا تھا اسی لئے وہ کبھی بھی تمہاری بیٹی کو پریشان نہیں کریں گے ہاں لیکن اس بات کی احتیاط کرنا کہ آپ کی بچی کو بہت تیز خوشبو لگانے کی عادت ہے اس کی یہ عادت چھڑوا دیں تو اچھا ہوگا وہ جننات تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے اور دوبارہ لوٹ کر اس بستی میں نہیں آئے گا ابو سامل کی باتیں سن کر بہت مطمئن تھے جب انہوں نے آ کر ہم سب کو یہ باتیں بتائیں تو امی تو بے تہاشا خوش ہو گئے اب وہ خوشی خوشی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی میں سوچنے لگی کہ میں نے اپنی شرارتی طبیعت کے باعث امی اور ابو کو کس قدر نقصان پہنچائے رکھا اب میں کبھی بھی کسی تیز خوشبو کا استعمال نہیں کروں گی ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کسی جننات کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی اجیرن بنا دوں ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ